بجلی بچائیں ملک بھر میں دکانیں اور بازار مغرب کے وقت بند کر دیے جائیں حکومت نے غور شروع کر دیا تجویز پر یقوم اکتوبر سے پندرہ فرودی تک عمل درامت جاری رکھنے کا امکان فیصلے پر عمل درامت سے روزانہ پندرہ سو میگا وارٹ سے زیادہ بجلی کی بچت ہوگی بزارت تیوانائی کی ذرائقہ کہنا ہے کہ تجویز پر صوبائی حکومتوں کو عمل کروانے کا کہا جائے گا بجلی بہران پر قابو پانے کے لیے کانون سازی کا مساویدہ تیار کیا جا رہا ہے چیمبرز آف فیڈریشن آف کومس اور تازے تنظیموں سے مشاورت جاری ہے آل پاکستان انجبن تاجران کے رہنمان نئی میر نے کہا کہ ایک ہی بار موسم گرمہ اور موسم سرمہ کے اوقات اکار ہمیشہ کیلئے تیہ کیے جائیں صبح آٹھ سے دوپہر بارہ بجے تک بجلی کی قیمت آدھی کر دی جائے کمرشل فیڈرز پر لوٹ شیڈنگ نہ کی جائے نگران وزیراعظم انوار اولا کاکڑ کی اسلام آباد کے تاجروں کے وفظ ملاقات قابل عمل تجاویز پر عمل درامت کی اقین نہانی کروا دی بجلی چوروں کے خلاف حکومت نے ڈنڈا اٹھا لیا مختلف شہروں میں کریک ڈاؤن اسلام آباد پولیس نے کئی بجلی چوروں کو دھر لیا مقدمات درش کر لیے لاہور سمیت لیسکو ریجن میں بھی گرانڈ آپریشن سابق لکنے قومی اسمیلی سمیت تین سو سے زائد بجلی چوروں کے نام سامنے آگئے ایک سو تیس مقدمات درش ملزمان کی جیبوں سے چار کروڑ چوہتر لاکھ ستائیس ہزار روپے نکلوا لیے پشاورے میں بھی قانون حرکت میں آگیا بجلی چوروں کے خلاف مقدمات درش میر پور خاص، نواب شاہ، ہیدراباد، تھٹا، بدین، ٹنڈو علیار اور سندھ کے دیگر شہروں میں بھی کاروائیاں پانچ سو سے زائد غیر قانونی کنیکشن منکار دیئے گئے چالیس لاکھ روپے سے زائد کی وصولی ہو گئی سیکرٹری پاور راشد لنگڑیان نے کہا کہ یہ مہم آسان نہیں لیکن ناکامی کا کوئی آپشن نہیں کوئی کتنا بڑا یا طاقتور ہی کیوں نہ ہو چھوڑا نہیں جائے گا گزشتہ روز وزیراعظم نے بجری چوروں کے خلاف ملک بھر میں کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا الیکشن کے لئے تیار ہیں چاہے نوے روز میں ہی کروانے پڑے ہیں سپریم کورٹ کے حکم پر مکمل عمل درامت ہوگا ہو سکتا ہے الیکشن جنوری سے پہلے بھی ہو جائیں نگران وزیراعظم انوارو لکاکر کا انٹریو کہا انتخابات میں سب کو جلسوں اور تحریر اور تقریر کی اجازت ہوگی ووٹر جس سیاسی رانماؤں کو چننا چاہتے ہیں اس کے حق میں ووٹ کریں کوئی دارہ جاتی مداخلت نہیں ہوگی ایک ہفتے میں اوپن مارکٹ میں ڈالر اکیس روپے گھر گیا تین دن میں سونے کی قیمت بائیس ہزار چھے سو روپے فی تولہ کم ہو گئی زخیرہ اندوزوں میں افرہ تفریح آج اوپن مارکٹ میں ڈالر پانچ روپے سستہ ہو کر تین سو سات روپے کا ہو گیا انٹر بینک میں دو روپے چار پیسے سستہ ہو کر تین سو چار روپے چورانوے پیسے پر بند اوپن مارکٹ اور انٹر بینک میں فرق ایک فیصد سے بھی کم ہو گیا آئی ایم ایف نے دونوں مارکٹ کا فرق ایک آشاریہ دو پانچ فیصد تک رکھنے کا حدف مقرر کیا تھا اس وقت دونوں مارکٹ کا فرق آشاریہ سات فیصد پر ہے پاکستان سٹراک ایکشنج میں کاروبار کے دوران پی اے سیکس ہنڈرڈ انڈیکس میں پچاس پوائنٹ کی کمی ہنڈرڈ انڈیکس پینٹالیس ہزار سات سو ستاوند کی سطح پر بند ہوا سونے کی فیتولہ قیمت میں پانچ ہزار آٹھ سو روپے کی کمی نئی قیمت دو لاکھ سولہ ہزار پانچ سو روپے ہو گئی دولر گرا تو دیگر غیر ملکی کرنسیز بھی نیچے آگئیں تین دن میں ایک یورو ساڑھے چھپیس روپے کم ہو کر تین سو ستائیس روپے پشاور کے چوک یادگار میں حوالہ ہنڈی کے کاروبار کے خلاف ایف آئی اے کی کاروائی کرنسی مارکٹ کو سیل کر دیا گیا ایف آئی اے کے مطابق کسی کو ڈالر کی سمگلنگ کی اجازت نہیں دی جائے گی غیر قانونی کاروبار میں ملوث افراد کے خلاف بھرپور کاروائی ہوگی آئی اے ایف نے بجلی بلوں میں دو سو یونٹ والے سارفین کو آرجی ریلیف دینے کی تجویز مان لی بل گستوں میں لینے پر اتفاق تقریباً چالیس لاکھ بجلی سارفین کو وقتی ریلیف ملے کا امکان چار سے یونٹ تک بجلی سمال کرنے والوں کو ریلیف دینے کی تجویز مسترد چار سے یونٹ تک ریلیف کی صورت میں تین کروڑ بیس لاکھ سارفین مستفید ہو سکتے تھے آئی اے ایف کا بجلی گیس چوروں کے خلاف ٹریک ڈان اور ریکاوری بہتر بنانے پر زور یکم جلائی سے گیس تیرف میں بھی پینتالیس سے پچاس فیصد تک اضافے کا مطالبہ گیس تیرف میں اضافہ وفاقی کابینہ کی منظوری سے مشروط ہے بلکستوں میں اصول کرنے کی حتمی منظوری بھی وفاقی کابینہ دے گی نیپرا نے بجلی کا پیداواری ٹریف انتیس فیصد بڑھانے کی منظوری دے دی پند بجلی کا عصد پیداواری ٹریف تین روپے پچاسی پیسے سے بڑھا کر چار روپے چھانوے پیسے فی یونٹ کر دیا ٹریف میں اضافے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو بھیج دیا گیا بجلی چوروں کے ساتھ گیس چوروں کے غلاب بھی ایکشن جروع راولپنڈی میں سیدپور روڈ ائرپورٹ ہازنگ سوسائیٹی ڈھوک مٹکا اور پیر بدائی میں انتیس غیر قانونی کنیکشنز کا انکشاف فیکٹریز کے لیے گیس چوری کی جا رہی تھی بکڑے جانے والے غیر قانونی کنیکشنز میں رہائشی مارتیں بھی شامل تین غیر قانونی میٹرز بھی قبضے میں لے لیے گئے ایم ڈی سوئی نورڈن کا کہنا ہے کہ گیس چوری پر قابو پانے کے لیے ٹیکنالوجی کی مدد لی ہے میٹر لائنز پر لاک سسٹم لگا دیئے ہیں حکومتی داروں سے گیس کی مد میں تین سو ارب روپے لینا ہے سب کی گیس سکارٹیں گے لائن لاؤسز آٹھ فیصد ہیں امریکہ نے افغانستان میں کوئی ملٹری سازو سامان دہشتگردوں کے لیے نہیں چھوڑا امریکی نیشنل سیکیروٹی کانسل کے ترجمان جان کربی کا دعویٰ پاکستان کی بیانات کی تردید کرتے ہوئے کہا کہ سارا فوجی سازو سامان افغان فورسز کے لیے تھا اور یہی امریکہ کمیشن تھا کہ ان کو تیار کریں امریکہ نے صرف محدود تعداد میں کچھ اسلحہ، ائرکرافٹ، ٹرک تقنیقی سامان اور آگ بجھانے کا سامان کابول ائرپورٹ پر چھوڑا تھا پاکستان کو درپیش سیکیروٹی خطرات پر مل کر کام کریں گے نگران وزیراعظم انوارالحقاکر نے پروگرام جرگاہ میں کہا تھا کہ امریکین خلا کے بعد رہ جانے والے جنگی آلات پاکستان کیلئے ہی نہیں پورے خطے کیلئے مسئلہ ہیں نیٹو کے چھوڑے گئے آلات سے ہم پر حملے شروع ہو چکے ہیں خطے کے باقی ممالک کو انتظار کرنا ہوگا کہ ان پر یہ وقت کا بات ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس بابر ستہ ڈیس اسلام آباد پر بحرم ریمارکس دیئے کہ اس کیس میں چھ ماہ کی قید ہے اب بھی تھوڑا جیل میں رہ لیجئے گا تاکہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ دوسرے جیل میں کیسے رہتے ہیں عدالتی حکم کے باوجود چہرہ آر افریدی کے خلاف ایم پی آرڈرز جاری کرنے پر توہین عدالت کیس میں ڈیپٹی کمیشنر ایس ایس پی آپریشنز ایس پی اور تھانا ماغلہ کے ایسے چو پر فرد جرمائد غرق مشروط مافی نامہ مشترت کر دیا لاہور ہائی کورٹ کے گیارہ ججز کو چھتیس کروڑ روپے سے زائد کے بلا سود کرزیں ملیں گے نگران حکومت پنجاب نے منظوری دے دی ججز کو تین سال کی بنیادی تنخواہ کے برابر رقم کرز دی جائے گی جو بارہ سال میں بلا سود لوٹانی ہوگی ان ججز کی بنیادی تنخواہ نو لاکھ روپے ماہانہ سے زائد ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایسا کوئی حکم نہیں دیا کہ پرویز الہائی کو کسی اور کیس میں گرفتار نہیں کیا جا سکتا پرویز الہائی کو دوبارہ گرفتار کی جانے پر توہین عدالت کی درخواست عدالت نے خارج کر دی جسس تارک محمود جانگیری نے ریمارکس دیے کہ پرویز الہائی کو رہا نہ کرنے اور دوبارہ کسی اور کیس میں گرفتار کرنے میں فرق ہے اب جس کیس میں گرفتاری ہوئی وہ معاملہ متعلقہ کورٹ دیکھے گی جو ریمان بھی دے چکی ہے میڈیا پر سب نے دیکھا پرویز الہائی تو گاڑی میں آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے جب انہوں نے رہا کر دیا گیا تو عدالت کی آرڈر کی خلابرزی کیسے ہوئی توشہ خانہ کیس میں تفتیشی افسر نے بشا بی بی کی گرفتاری مانگ لی اسلام آباد کی عدالت کو بتایا کہ بشا بی بی کا کہنا ہے کہ لیٹ آرڈیو ان کی نہیں ایف آئی ایک کو آڈیو فرنسے کے لیے بھیجوائی ہے بشا بی بی کی وائس میچنگ کے لیے وقت دیا جائے چیئرمن پی ٹی آئی کی اہلیہ بشا بی بی عدالت میں پیش گوری زمانت میں بارہ ستمبر تک توسی بشا بی بی سے نیاب راولپنڈی میں بھی پوچھ کر چیئرمن پی ٹی آئی کے مطالعے کے لیے کتابیں ٹولیا اور بیٹ شیٹ جیل حکام کے حوالے کر دی گئیں چیئرمن پی ٹی آئی کا طلب کردہ سامان ان کے وکیل عمر نیازی لائے تھے جیل حکام کے مطابق بھیجوائے گئے کتابیں اور دیگر اشیاء چیئرمن پی ٹی آئی تک پہنچا دی گئیں پی ٹی آئی کی سینٹر سانیہ نشتر سے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ سکینلس سے مطالق نیاب راولپنڈی میں پوچھ کر سانیہ نشتر ایک گھنٹے سے زائد وقت تک نیاب آفس میں رہی ذرائع کا کہنا ہے کہ سانیہ نشتر سے بطور اکنے سابق بفاقی کابینہ تفتیش کی گئی نیاب کی پی ٹی آئی رہنما اور سابق وزیر ملک امین اسلم سے بھی تفتیش سپریم کورٹ بار کے زیرے تمام اسلام آباد میں آل پاکستان وکلا کنونچن کا اعلامیہ جاری اعلامی میں کہا گیا ہے کہ عام انتخابات کا نقائد آئین کے تحت نوے روز میں کیا جائے کوئی نگران سیٹ اپ نوے دن سے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکتا سینٹ بار کاؤنسل نے ملٹری کورٹس میں سیویلینز کے ٹرائل کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا نو اور دس مئی کے کیسز میں گرفتار افراد کے کیس سیویلین کورٹس منتقل کرنے اور سیویلینز کے ملٹری ٹرائل کو خلاف آئین قرار دینے کی استعدہ درخواست میں مواقف اختیار کیا گیا ہے کہ پاکستان آرمی ترمیمی ایک اور افیشل سیکرٹ ترمیمی ایک کو صدارتی حمایت حاصل نہیں دونوں قوانین کو خلاف آئین قرار دیا جائے موبائل فون چوری ہونے سے بچانا ہے تو اندر کی جیب میں چھپانا ہے اینگران وزیر داخلہ سن برگیڈر ریٹائیڈ ہارس نواز کا شہریوں کو انوکھا مشورہ سوشل میڈیا پر چھا گیا ہے بیان کے بعد منچلوں کو نیا کھیل ہاتھ لگ گیا میمز بنانا شروع کر دی لاہور میں شہریوں کا چینی کی قیمت میں مزید کمی کا مطالبہ دکانداروں کا کہنا تھا کہ چینی بہت ہے چھپائی ہوئی ہے حکومت کا تاو اندرکار ہے چھپائی گئی چینی نکلے گی تو سستی ہو جائے گی لاہور میں چینی ایک سو نوے روپے فی کلو میں دستیاب ہے کوئٹا میں ایک کلو چینی پانچ روپے کمی کے بعد دو سو بیس روپے کی ہو گئی خفیہ اداروں کی طلاب پر دیرہ اسمائل خان میں کاروائی پانچ سو اٹسٹن چینی ورامہ ظلہ انتظامی کے مطابق دیرہ اسمائل خان میں شہر کے مخلع مقامات پر گوداموں پر چھاپے مارے گئے کراچی کے علاقے کورنگی نمبر دو میں بک شاپ پر ڈکیٹی میں مضاحمت پر فائرنگ باپ بیٹا جان بھاک ہو گئے تینوں ملزمان لوٹ مار کے بعد فرار ہو گئے اینی شاہد نے بتایا کہ دو ڈاکو دکان کے اندر آئے ایک باہر کھڑا رہا باپ محمد حسین نے ڈاکو سے رقم کا ڈبا واپس چھیننے کی کوشش کی تو ایک ملزم نے فائرنگ کر دی ایس سپی کورنگی تارک نواز کا کہنا ہے کہ اس سی سی ٹی وی ویڈیو حاصل کر لی ہے جل ملزمان کو گرفتار کر لیا جائے گا جڑا مالا میں گر جگھر جلائے جانے کا کیے اس کل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر جسٹس ایجاز الہیسن کی سربراہی میں تین اکنی بینچ سماعت کرے گا بینچ میں جسٹس مونی بختر اور جسٹس جمال خان مندخل بھی شامیل اکھلیتی رہانما سیمیل پیارے نے جڑا مالا واقع پر نوٹس کرنے کے لیے متفارق درخواست دائر کی تھی 65 کی جنگ میں ملکی فضاؤں کی حفاظت کرنے والے محافظوں کو سلام جنگ کے ہیرو ایم ایم آلم نے ایک منٹ سے بھی کم وقت میں پانچ بھارتی تیاری گرا کر مارکاپ نے نام کیا یوم فضائیہ پر کراچی میں راشد منحاس شہید نشان حیدر کی قبر پر تقریب ایر وائس مارشل خالد محمود نے فاتحہ خانی کی اور پھول رکھے اقتصادی رابطہ کمیٹی نے پی آئی اے کو بیل آرٹ پیکنج دینے کی تجویز مسترد کر دی پی آئی اے نے 22 عرب 90 کرون روپے جاری کرنے کی درخواست کی تھی ای سی سی نے پیٹرل پر ڈیلرز مارجن ایک روپے چونسٹ پیسے اور ہائی سپیڈ ڈیزل پر ایک روپے ستاسی پیسے فی لیٹر بڑھانے کی منظوری دے دی دفاعی خدمات کے مختلف منصوبوں کے لیے 14 عرب روپے کی زمنی گرانٹ منظور سینٹ اجلاس بلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی جمع کروائی گئی ریکوزیشن تنازع کا شکار سینٹ سیکریٹریٹ نے بعض دسختوں کو مشکوک قرار دے دیا پیپلز پارٹی کے سینٹر شہادت آوان کو لکھے گئے خط میں کہا گیا ہے کہ رزارہ بانی پلوشہ خان ربینہ خالد شمی مافریدی اور محمد اکرم کے دسخت میچ نہیں کرتے سینٹ سیکریٹریٹ میں جمع کرائی گئی ریکوزیشن قواعد پر پوری نہیں اترتی دواؤں کی قلت قیمتوں میں اضافے کیلئے دباؤ ڈالنے کا بہانہ ہے وفاقی حکومت نے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کا امکان رد کر دیا وزارت سہت کا کہنا ہے کہ فارما انڈسٹری دھائی سو سے زائد دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ چاہتی ہے دواؤں کی قیمتوں میں اس سال چودہ اور بیس فیصے تک اضافہ کیا گیا مزید اضافے کا فیصلہ اگلی منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے جاور اور کراچی کے محولیاتی نمونوں میں پولیو وائرس کی تصدیق وائرس جنیاتی طور پر افغانستان میں پائے جانے والے وائرس جیسا ہے نگران وفاقی وزارت سہت کا کہنا ہے کہ وائرس کی موجودگی سے ظاہر ہے بچوں کو اس بیماری سے مسلسل خطرہ ہے متاثرہ آبادیوں کو بتا لگانے کے لیے تمام مضبط محولیاتی نمونوں کی تحقیقات کریں گے لاہور ہائی کورٹ کا جنسی زیادتی کے مقدمات کی تفتیش کے لیے پنجاب میں سپیشل ہیونٹ بنانے کا حکم عدالت نے ریمارکس دے کہ انٹی ریپ ایکٹ کے تحت کئی ازلام میں سپیشل ہیونٹ نہیں بنے جنسی زیادتی کے مقدمات میں دیگر فوجداری کیسز کی طرح تفتیش کی ضرورت ہے سپیشل ہیونٹ میں خاتون پولیس افسر کا ہونا ضروری ہے کئی مقدمات ناکس تفتیش کی وجہ سے عدالتوں میں فیل ہو جاتے ہیں ثبوت لیبارٹری کو بھیجنے میں تاخیر یا وقت پر میڈیکل نہ ہونے سے کیس کمزور ہو جاتا ہے جس کا فائدہ ملزم کو ہوتا ہے عدالت نے سیال کورٹ میں گانگ ریپ کی شکار خاتون کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا خاتون نے گانگ ریپ کی دفعات کو زنا سے بدلنے کے پولیس کے اقدام کو چیلنج کیا تھا گلوچستان میں انتظامی عوضوں پر تائنات ہونے والے خواتین نے اپنے فرائز کی انجان نہیں شروع کر دی زلا نصیر آباد میں تائنات خاتون ڈیپٹی کمیشنر بطول اسدی اور گوادر میں تائنات ہونے والی سلام حاجبین عمرانی نے اپنے اپنے عوضوں کا چارج سنبھال لیا اس سے پہلے اس سپی جعفر آباد تائنات ہونے والی فریال فرید بھی اپنے عوضے کا چارج لے چکی حکومت کے پانچ ہزار روپے کا نوٹ بند ہونے کی خبروں کی تردید نگران وزیر اطلاعات متزا سولنگی نے کہا کہ نوٹیفکیشن جھوٹا ہے جھوٹے نوٹیفکیشن پھیلانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقفیقہ میں ہسپتال لاہور کے امرجنسی بلوک دورہ کہا کہ امرجنسی بلوک کو اپگریڈ کر کے تقریبا دو سو بستروں کا سٹیٹ آف دی آرٹ امرجنسی بلوک بنایا جائے گا وزیر اعلیٰ نے امرجنسی بلوک کی لیب اور پہلے فلور دوسرے فلور تیسرے فلور اور چوتھے فلور کا تفصیلی معنی کیا اعلیٰ میار اور جدید سہولتوں کی فرہمی کے لیے ضروری ہدایت دی وزیر مملکت برائے سیاحت وسی شاہ کا کہنا ہے کہ پاکشین سیاحت کے سال کی تقریبات سے ملک میں سیاحت کو فروغ ملے گا پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن اور پاکشین دوستی اسوسییشن خیبر کے زیر احتمام تقریب میں گفتگو کہا چینی شہیوں کے لیے پاکستان میں بدھزم سے متعلق بھی دیکھنے کو بہت کچھ ہے چین کے ثقافتی کانسل نے کہا کہ پاکستان ثقافتی و مذہبی ورسے سے مالا مال ہے کیونکہ دونوں ممالی کی تہذیبوں کی ایک لمبی تاریخ ہے پنجاب میں بجلی کے بل میں کتنے ٹیکس شامل کیے جا رہے ہیں سوشل میڈیا صارفین نے دعویٰ کیا بجلی کے چارجز اس لیے زیادہ ہیں کیونکہ پاور کمپنیز گریلو صارفین کے بجلی کے بلوں میں بجلی کی پیداواری لاغت پر انیس اضافی ٹیکس لگا رہی ہیں جیو فیکٹ چیک کی تحقیقات سے سوشل میڈیا صارفین کا دعویٰ غلط ثابت ہوا حکام نے وضاحت کی کہ بل میں ٹیکسز کی تعداد انیس نہیں بلکہ چار ہیں ان میں سے کچھ بجلی کے استعمال سے مطالق نہیں جیو فیکٹ چیک نے سوشل میڈیا خبروں کی جانچ کا محسن پلیٹ فارم فرام کر دیا کسی بھی خبر کی نشاندہ ہی کرنے کے لیے جیو فیکٹ کی انگلیش اور اردو ویب سائٹ پر رجوع کیا جا سکتا ہے فیس بوک اور ٹویٹر پر بھی کسی خبر کی سچائی کے لیے جیو فیکٹ چیک کے نام سے سرچ کیا جا سکتا ہے معروف کلوکار سماجی راہنما اور زندگی ٹرس کے سہبرہ شہزاد روئی نے کہا ہے کہ وہ میٹا کے شکر گزار ہیں جنہوں نے زندگی ٹرس کی نمائندی فائک احمد کو سنگاپور میں ہونے والے یوت سیفٹی سمیٹ میں بچوں کے تحفظ کے لیے پاکستان میں زندگی ٹرس کی طرف سے کی جانے والی کوششوں کو اجاگر کرنے کا موقع دیا شہزاد روئی نے کہا کہ پاکستان میں بچوں کی حقوق کے تحفظ کے لیے زندگی ٹرس میٹا کی شراکتدار ہے جس پر وہ میٹا کے شکر گزار ہیں مفت کی سورج کی روشنی واحد حل سولر اینجی کٹ کو کہیں پر بھی کسی بھی ضرورت کے لیے نصب کیا جا سکتا ہے سولر اینجی کے کاروبار سے وابستہ فراد کا کہنا ہے بجلی کی تقسیم کار کمپنیز بجلی کے میٹر کی طرح شہریوں کے مقانوں کی چھتوں پر سولر کٹ نصب کریں تو مہنگی بجلی کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ کو فروغ دے کر گرین سمارٹ توانائی کی طرف پیش رفت کی جا سکتی ہے کراچی میں ہاکس پے اور سینس پٹ کے ساحل پر سبسکچفوں کی افسائش کے لیے انڈے جمع کرنے کا کام شروع کر دیا گیا سبسکچفے انڈے دینے کے لیے ہاکس پے اور سینس پٹ کے ساحل کا روخ کر رہے ہیں سال دوہزار تائیس تاریخ کا گرم ترین سال قرار یورپین یونین نے حالیہ ڈیٹا جاری کر دیا ریپورٹ کے مطابق جون سے اگست تک کی تین ماہ کی مدت نے گرمی کے پچھلے تمام ریکارڈز بڑے فرق سے توڑ دیئے برطانیہ کو بھی ماہ ستمبر میں طویل ترین ہیٹ ویف کا سامنا شدید گرمی کے باعث شہری گھروں میں کہت راتوں کی نیدے بھی حرام ہو گئیں گرمی سے بے حال برطانیہ شہری سخت موسم کا حوال دلچسپ میمز میں بیان کرنے لگیں ملالہ یوسف زی کی حفاظت پر معمور برطانیہ پولیس کے اہلکار انہیں تکہ مسالہ کہہ کر پکارتے تھے برطانیہ پولیس کی سابق اہلکار کا الزام ریبکہ خلام نے کہا کہ انہوں نے ملالہ کے لیے پولیس افسران کے یہ الفاظ خود سنے برطانیہ میں حالاق دس سالہ سارا کے مفرور باپ کو چاہیے کہ پولیس کو سب سچ سچ بتا دے عرفان شریف جب ویڈیو بیان جاری کروا سکتا ہے تو خود کو پولیس کے سامنے بھی پیش کر سکتا ہے سارا کے دادا محمد شریف کا برطانی اخبار کو انٹرویو سارا کی لاش دس اگست کو سر کے علاقے ایووکنگ میں گھر سے ملی تھی سارا کی موت سے ایک دن پہلے عرفان شریف اور سارا کی سوتیلی ماں بینش بطول فرار ہو کر پاکستان چلے گئے تھے بینش اور عرفان نے کل جاری ویڈیو بیان میں اپنی بیگو ناہی کا دعویٰ کیا کہا سارا کی موت حادثہ ہے ویڈیو بیان کے بعد سے پاکستانی پولیس سارا کے والدین کی تلاش میں بیس مقدمات بیس مقامات پر چھاپے مار چکی ہیں کولمبو میں تیز بارش بھارتی کرکیٹ ٹیم کا آج کا پریکٹس سیشن بارش سے متاثر کھلاریوں نے انڈور ٹریننگ سیشن میں حصہ لیا پاکستان سری لنکا اور بنگلہ دیش کی کرکیٹ ٹیمز بھی لاہور سے کولمبو پہنچ گئیں پاکستان اور بھارت کے درمیان ایشیا کپ سوپر فور مرحلے کا میچ دس ستمبر کو کھیلا جائے گا کولمبو میں بارش کا سلسلہ مزید کچھ روز جارے رہنے کی پیش گوئی سوپر فور مرحلے کے میچز بارش سے متاثر ہونے کا خدشہ ایشن گیمز ایتھلیکس سکوارڈ میں شامل پاکستانی سپرنٹر صاحب اسرہ چار سو میٹر ریس میں میڈل جیتنے کے لیے پرازم ہے جیو نیو سکفتگو میں صاحب اسرہ کا کہنا ہے کہ حدف پرسنل بیس کو بہتر کرنا نہیں فائنل تک جانا ہے ان کا کہنا ہے کہ آج تک کوئی خاتون ایتھلیٹ ایشن گیمز کے ٹریک این فیلڈ کے فائنل تک نہیں آئیں آغاز کل سے ہوگا کاؤن ڈاؤن شروع فیسیول میں ساتھ بین الاقوامی اور ستائیس مقامی تھییٹر گروپس پرفارم کریں گے اردو انگریزی ترکی جرمن سنہالی فارسی پنجابی اور سندھی سمیت مختلف زبانوں میں پینتالیس رامے پیش کیے جائیں گے آج کاؤنسل اور جیو کے اشتراک سے ہونے والا فیسیول آج ستمبر سے شروع ہو کر ایک مہینے تک جاری رہے گا دو سیٹس کو انہوں نے کھانا دیا دو سیٹس کو انہوں نے کھانا دیا میں بیش میں رہ گئی اور میں دیکھ رہی ہوں مجھے کون کھانا دے گا تو اب جب وہ آگے نکل گی میں نے کہا ایکسکیوز می میرا کھانا تو انہوں نے کہا ٹرے تو کھولی رکھیں میں نے کہا کھولی بھی تو ہے بیش میں رہی جاتی ہیں آپ پتہ نہیں بیش میں ہی میٹتے جب میں نے فرس ٹیپ حسن کو دیکھا تو حسن اس ٹائم پہ بہت موٹے تھے مگر ٹیکس پتلے پتلے آ رہے تھے سلم ٹیکس آ رہے تھے بہت موٹے ویڈیو بہت لمبے تھے وہ جب گاڑی سے باہر نکلے تھا میں نے موٹل اور عدکارہ سنیتہ ماشل بنی جیو نیوز کے پروگرام ہستہ منہ ہے میں مہمان میز بان تابش حاشمی کے سوالوں کے دیئے برجشتہ جواب پروگرام دیکھئے جومی کی رات گیارہ بجے صرف جیو نیوز پر موسیقی موسیقی